اسلام علیکم آج ہم زہر بدر صاحب کے ڈیلے پہ مجود ہیں اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے تمام کمیونٹی کو کٹھا کیا اور پاکستان کے لیے سپیشل دعا کرائے گئی کہ ہمارے ملک حالات اللہ تعالی بہتر کرے کیونکہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ادارے آپ اس میں لڑ رہی ہیں اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ملک کے لیے جب ادارے آپ اس میں ٹکڑاتے ہیں میری درہاست ہے ہماری پوری کمیونٹی کی کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر اپنے احتیارت استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ای ایو پاک بیلجیم فیڈریشن کا جو اجلاس یہاں پر بلایا گیا اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اپنی علیدہ ایک جگہ پر ہیں لیکن جب ملک کے مفاد کی بات آئے گی تو ہم سب کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان میں جو آج صورت ہے اس پر ہم سب پریشانہ اور ہم یہی میسیج یہاں سے دینا چاہتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کو اور آرمی چیف کو بھی کہ وہ ایسا ایک سلوشن نکالیں کہ تمام عوام کے جو جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور خاص طور پر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے قومی اداروں کے بارے میں تذہیق آمیز جو الفاظات ہیں ان کو استعمال کرنے سے پلیز گریز کریں اور جو واقعات جہاں پر ہوئے ہیں کور کمانڈر کے گھر میں یا جو شہدہ کی جو ہوئی تذہیق اس کے اندر اگر کوئی مجرم ہے تو اسی کو پکڑا جائے تو بے گناہ جو کہ وہاں پر ویسی پروٹیسٹ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے آج میں چوری زہد پدر صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج ادر ساری اپنے دوستوں کو بلایا ساری جتنی بھی سیاسی بات یہ ہیں ان کو کٹھا کیا اور ایک بڑا ہی مصبت میسج دیا ہے اور میں اس پر صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان سب سے پہلے اولین ترجیح جو ہے وام کو دینے چاہیے کیونکہ وام کا یہ ملک ہے وام نے یہ ملک بنایا تھا ایو پانک بیجر فڈریشن پہ سب کا کٹھا ہونے کا مقصد تھا کہ تمام پارٹوں کا ویو آگے آئے تو انشاءاللہ اس میں نو لیگ پیپلز پارٹی طریقے انصاف اور غیر سیاسی لوگ بھی شامل ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ اصل پرابلم کدھر ہے اور اس کے لیے ہم دوست کٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جب تین چار ملاقات ہی ہوگی کوئی بہتری ہوگی ملکے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر آدمی کے اندر دل میں ایک بات ہوتی ہے اس کو باہر آنا چاہیے تو یہ مقصد اس چیز کا تھا کہ ہم کٹھے بیٹھے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ میسے ہی دیں کہ ہم سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے ہم سب کٹھے ہیں پاکستان زندہ آباد آج ہم سارے یہاں سیاسی پارٹیوں کٹھی ہوئی ہیں نور لگ بھی یہاں ہیں پی ٹی آئی بھی یہاں ہیں پی پل پارٹی بھی یہاں ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے میں یہ پرگام دینا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ کو اپنے عسکری اداروں کو پلیز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں آپ سے ایک رویس کرتا ہوں ایز ای اوورسیز پاکستانی کہ پلیز پاکستان آپ کے دم سے ہے ہمارے دم سے ہے کوشش کریں کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا میں شہد و ناظر ہو اور پلیز پلیز میں سب دنیا میں جتنے ہو رسیز پاکستانی ہے ہمیں اب سب کٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے آج ای ایو پاکستان بلجم فیڈریشن نے ایک پرگام ملکت کیا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹی ہیں جو برسل میں محجی میں موجود ہیں جس میں اکیائی ہے نیون لیک ہے اور پی 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 اس کے لئے جو جو گہر سیاسی لوگ تھے ان کو مدعو کیا تھا تا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان پر یہ اپنا ویو دے سکے اور جیسے ہم ہماری کوشش ہو نہیں چاہیے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں کیونکہ ایسے ہو گئے ہیں کہ تمام آور سیز جو ہیں وہ بہت ہی پرشان ہیں وہاں پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بہت پرشان ہیں کہ پاکستان کے حالات ہیں کیونکہ ہر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے جو وہاں پر خاندان ہیں وہ کسی میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بابستہ ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خوشحال زدگی مزارے تو یہی وجہ تھی کہ آج چودری زہج بدر صاحب نے کوام لوگوں پر مدعو کیا تھا کہ وہ اپنا ایک پیغام نے کہ وہاں پر جو بھی جائیں لیکن ہم یہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سب لوگوں نے مل کر کھانا نہیں کھایا اور اپنا ایک اہم پیغام تمام آداروں کو بھی دیا کیونکہ اگر پاکستان ہے تو تمام آدارے وہاں پر ہیں اور آبام بھی ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو وہاں پر نہ دو آرمی ہے نہ عدالتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور آدارہ ہے تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کر یہاں پر بھی ہم رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی رہے ہیں تمام سیاسی پارٹنیوں کا بھی یہی پیغام ہے کہ مل جل کر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں